تا بھی دیکھو نا آجی اے اے آئے آئے مس کر رہے ہوم مس کر رہے ہوم کمال ہویا چکن کوپا کنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کڑائی رکھ لیا اوپر کڑائی کو چھوڑا لیا اس کے بعد ہم اس پہ آئل کا ایڈشن کیا جارہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے چیک کریں ہم یہاں پہ جو نا وہ گیٹ کا آئل لینے والی ہیں نے فیاش فیاش ہوگا میں کامل میرا کرناک ہمارا واصلہ کو ریکھens چلیگ آب رویز میں پھوچھکی ہے آپ کو واصلہ ملیں جاتا ہوں فالتمیر تم کامل م préfjego پیاش desen ما شل кстати لیم ریز مل نیایں پھوچکی ہے پھوچک یک معلوم ملسد کورمے کے لئے پیاز آپ نے اچھے سے براؤنڈ کرنا ہے ہماری گریری بہت ہی ہیوی قسم کی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کا قضل چیک کریں اور اس کی لکھ دیکھیں جتنا اس کو دارد براؤنڈ کریں گے اتنا ہی کورمہ آپ کا اچھا بنے گا سب سے پہلے اس میں ایک ٹیبل سپون ہم لوگ سارٹ کا اڈیشن کریں گے قریباً ایک ٹیبل سپون ہم نے سارٹ کا اڈیشن کر لیا لیکن اس کو آپ سیر کرتے رہیں گے تاکہ جتنا آپ شیر کریں گے یہ مرچ ہو جائے گا اس کے بعد اس میں تھوڑی کالی مرچ کا اڈیشن کریں گے ماشاءاللہ سے کالی مرچ جو ہے نا وہ بھی ہسوے ذائقہ آپ نے ایڈ کرنی ہے ہم جو ہے نا وہ اس میں تقریباً آف کی براؤنڈ بھی ایڈ کی ہے کیونکہ ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں کورمہ مسالہ کورمہ مسالے کا تقریباً ہم نے جو ہے نا وہ اس میں ایک ٹکٹ ایڈ کر لیا چھوڑ دیا اور اب اس میں تھوڑا زیڑے کا اڈیشن کریں گے یہ ہماری گریوی جو ہے نا وہ جس ہی قسم کی ریڈی ہو رہی ہے ملچہ ہوا گرم مسالہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہر چیز ادھولی ہے تو آپ یہ چیک کریں اور اب اس کو جو ہے نا وہ سٹیر ویل اب اس میں ہم جو ایڈ کریں گے وہ چکن کا اڈیشن کریں گے چکن جو ہے نا وہ ہم نے فریش قسم کا لے لیا ہے بلکل را میٹ ہے فریش قسم کا اور وہ اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نا وہ آپ کا ایک کورنے کا جو ٹیکچر ہے وہ بورجوں میں اس کی جو ایچ بھائٹ ہے اس میں جو نا وہ مرد ہو جائے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ما شاء اللہ کورما جو ہم نے یہاں پر بنایا اس کو ہم نے تھوڑا سا دھام دینا ہے اس سے پہلے آپ اس کی لوک لے لیں ابھی یہ بنا نہیں ہے تو اس کی لوک کتنی ہیوی آ رہی ہے جب یہ کیار ہو جائے گا اور تب اس کی لوک کیسے آئے گی کورما دھومے اڑا رہا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں دھومے اس میں سے اڑ رہے ہیں بھائی یہ ہم نے اس کے ببلز مان رہے ہیں یہ تیار ہونے کو آئے ہیں چکن کورما کے ببلز آپ کو نیکسٹ دنیا میں لے جائیں گے اتنا بھی زیادہ نہیں آپ یہ چیک کریں مسالہ گریوی کورما بسکلی ان کی تاریخ میں ہے مغلوں گئے دور کا ہوتا ہے تو مغلہ ہی کورما منایا جاتا ہے جب اس کا مسالہ بھونا جائے گا چھتی کے سے آپ کو پتا جائے گا چاہتا ہے لگ پتا جائے گا تو اب ہم اس میں دہی کا ایڈ کرنے ایڈیشن کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کیجی دہی ہے ہم نے اس میں پورا پورا ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر ایک تاثیر ہے نا دوسرا اس کا کلر وہ تھوورا سا ڈل ہو جائے گا نا اب یہ دیکھیں وائٹیس کا کلر اس کا ہو جائے گا لیکن بائٹ کاری بن رہی ہے اور اب اس کو تیز آنچ میں بھوننا ہے گریوی جیتنی رکھ رہی ہیں آپ نے وہ آپ اس سافر رکھ لیجئے گا ابھی ہم اس کو چیزی سے بھول لیتے ہیں ماشاءاللہ سے چکن کورما ہمارا تیار ہونے کو ہے ایسے جیسے دیکھ بن رہی ہوتی ہے اس کا مسالہ جو ہے نا وہ بہت ہی کمار کا تیار ہو جائے ماشاءاللہ سے آپ اس کے لپ چیک کریں اے 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 کنڈینسٹ پن چیک کریں جب آپ کی موں میں شملہ نرت چاہے گی جو یہ شملہ نرت والا چیکن کورما آپ کو بہت چیز کروائے گا چیکن کورما کی بنتے ہوئی یہ بازیں سنیں آپ کیا ہیپ کسن کے بھول جو پروڈیوز ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی امڈا کسن کا یہ تیار ہو چکا ہے لاس میں اس کے اوپر دھنیے کا ایڈیشن کیا جائے گا دھنیے کے بغیر کوئی بھی ڈیش ایدوری ہوتی ہے آپ یہ چیک کریں ابھی بھی اس کے بھول جو بھول جو بھول رہا ہے اوائل اوپر آ رہا ہے آپ امڈا قسم کے کورما کو ٹھائے کیجئے کا نان کے ساتھ انشاء آپ کو مزا آئے گا نان کی بات کی جائے تو امڈا قسم کے نان لگوانے کے لیے وہ بھی دھنیے والے ہم لوگ پہنچے تندھور پہ میں نے کہا کورما کوئی ساتھ نان نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کورما کا بنانا ضائج نہ چلا جائے اس وجہ سے یہ دھنیے والے نان آپ ملحظہ فرمائیں یہ ہم نے جو انا وہ سپیشل قسم کے لگوائے اوپر تل لگا کے دنیاں لگا کے میں نے کہا افتاد جی لا دے ہو آج دیکھی جائے گی جو ہوئے گا پہلے نان باہر کڑے آنا میں کناری لکتا کرو پائن ایڈی موٹی کناری گاڑا نان تے قیمت ایدی انہی مناسب کے سٹھ پیدا نان بہت ہی کمال تھا تے کورما میں جی تو اسی ڈبو اور ڈبو کے اس نانو کھانا ہے اس تو پہلے جیڑا کیول ہم دینے ہلکا جائے نکسی تر دینے ہائے 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 میں کہا چہسا ہی کرواتی ہے چار نان میرے کلے آستے کافی نے دیکھنے یہاں کہ دپیل ٹیم کورما ہوئی تر نارے نان ہون کیا بات ہے چکن کورما ہمارا تیار ہو کے آ چکے آپ اس کی لوگ چیک کریں کتنی کمال کی ہے چکن کورما کی بوٹی کا سائز یہ والا سائز ہے ہی ہمارا چکن کورما آجائے گا بھی اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے ابھی ہم آپ کو جو کورما ہم نے بنایا ہے اس کا ٹیسٹ لگے بتاتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے تو سب سے پہلے یہ نان چیک کریں تنہیے والا نان بھائی نے سپیسٹل لگایا کے دیا ہے آئے 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 آسٹا جی کیا کرنچی قسم کا نان ہے اور اس کی اب یہ واضح ہی کورما کی بائٹ ہے جس ہی کورما جو ہے وہ انڈل سٹائل میں پکایا ہے آپ نے آپ یہ بائٹ چیک کریں اس کی کیا یو قسم کی بائٹ ہے ماشاءاللہ سے اور آپ کا بھائیز کو ٹرائے کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دستی تیسٹ ہے اچھا کورما اچھا ہے لیکن نان نے اس کا ٹیسٹ ٹبل کر لیا الحمدللہ بہت اکمال کا ٹیسٹ ہے اور فوڈ کی ریٹنگ تو بھائی دس میں سے دس ہے کیونکہ ہوم میڈ ہے میڈ ہے میں سکتہے ہیں تو آپ ہماری چیلنگ کو سبسکرائب کریں گے کیونکہ اس کی ہر بائٹ دیا ہے وہ چنکی 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 ہے آہا تے دیکھو آہا تے دیکھو نا مائے ہم واستان جی ہے آپ نے ہی موسکرہ رہے ہو ہموہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممار جو گیا آپ کو بھی مجر میری میں شتاپ آم کرتے ہیں اپنے بہت سار خیال رکھے گا جو ہم نے یاد رکھی گا جب میں ہمیں آپ سمجھے گا کرتے ہیں تب تک کے لیے ہماری طرح سے رافیز